ہیلو ویورز والکم بیک ٹو می چینل ویورز سوال ڈلی کا چینل میں آج ہم آپ کے لئے آلو کا پززہ والا سنیک لے کر آئے ہیں جی ہاں پززہ والے آلو کے پنویل تو چلی شروع کر دیں لیٹس کہ سٹارٹی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو تم سب دیں ڈالو کے پنج بیر بنانے کے لئے ویورس اس لائکے تو ہمیں ساموسے کی طرح بنانا ہے تو ہم نے میدہ لیا ہے ہاف کپ اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون گھی لیا ہے جو ڈالڈا گھی ہوتا ہے آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنچی بنتا ہے آپ تیل مت ڈالیے گا تیل سے سوفٹ بنیں گے تو اس میں ہم نے اجوائن لیا ہے اور سالٹ اپنا قوارٹر ٹی سپون لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے ہوئے اس کا ٹائٹ ڈو تیار کر لینا ہے ویور جس طرح ہم ساموسے کا بناتے ہیں تو ساموسے کا ڈو کو کرسپی بنانے کے لئے آپ اس میں گھی ڈالیے چاہے تو دیسے گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو گھی ڈالنا ہے آئل نہیں ڈالنا بس یہ بات آپ یاد رکھیں اسے ہلکا سا آئل لگا کے اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دل کے لئے سیٹ ہونے کے لئے اس کے بعد ہم اپنے فلنگ تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے آلو بوائل کی ہے دیکھیں دو آلو کو اپنے اچھے سا بوائل کر لیا ہے اور انہیں میش کر لیا ہے تو یہ دیکھیں میش ہو گئے ہیں آلو اب اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے ویور سب سے پہلے جو کہ یہ نمک کے ہم نے اب اقورڈنگ تو ٹیس لیا ہے اور اسے ہم ہم کرش ریٹ چیلیز ڈالیں گے لال میرچ جو ہوتی ہے کٹی ہوئی اسے جو ساموسے جو ہوتا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ ہم نے ہاف ٹی سپون لی ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں کم میرچ ڈالیں اور تھوڑا ہم نے کیومن سیڈ یا زی دیا ہے یہ بھی ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے کوارڈ ٹی سپون ہم نے اس میں امچور پاورڈر لیا ہے اس سے طرح اچھی سے ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا اور کیونکہ ہم پیزا والے آلو سناک بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے پیزا کا فلیور دینے کے لیے ویورس ڈالیں گے ہم اس کے اندر پیزا سیزننگ کی اگر آپ نہیں چاہیں اگر چاہیں تو ڈالنے چاہیں تو نہ ڈالیں اور تھوڑی سی ہم نے شملا مشلی جسے فائنلی چاپ کر لیا تھا ہم نے پیاز کو بھی ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے اس سے ہمارا پیزا کا فلیور آئے گا بہت ہی اچھا سناک بنا ہے بھی بس پن ویل تو بھول جاؤ لیکن یہ آلو کا بہت ہی اچھا کرسپی سناک بنا ہے اس میں ہر دینیا بھی ڈالا ہے تو یہ افتاری میں بہت ہی نیو ریسپی آئی تھی سب کو بہت پسند آئی سب نے بہت ہی مزے سے کھائی بھی بس یہ دیکھئے آپ اسے ٹی � کر کے رکھ سکتے ہیں کس ٹائم پر اور پھر اس کو کبھی بھی آپ نکال کے کھائیے تو اسے اب دیکھیں ہمارا جو آٹا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس کو تو تین بہت اس طرح مسلیں گے اور اس کے تو تھوڑا سا ڈرائی فلائر لگا کے ہمیں اس طرح روٹی کی طرح پیلی لگا دیتے ہیں آلو کی پورا اچھے سے ملا دیں گے مکس کر دیں گے اس کے اندر تو یہ دیکھئے یہ مکس ہو گیا ہے اور اسے ہم اس طرح رول کریں گے جیسا ہم پرانٹھے کو رول کرتے ہیں اس طریقے سے اس کے پین ویل بن کر تیار ہوں گے دیکھئے اسے رول کرتے رہیں گے اور اس کے سائٹس پہ لے کٹ کر دیں گے تو پہلا تو سوڑا ایسا ہوتا ہے اسے نکال دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھا بنائیں اب باقی کو ہم اس طرح جو ہمیں سائٹس چاہیے ہم اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اس کو یہ ہمارے پین ویل بن گئے ہیں دیکھئے تھوڑا سافٹ ہے ہم ہمارا جو ڈو ہے آپ سوڑا ٹائٹ ڈو بنائیے گا یہ دیکھئے یہ ہمارے پین ویل بن گئے ہیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی مزیدار بنیں گے یہ دیکھئے ساری کے ساپ اس کو یہاں پر فریز کر کے رکھ سکتے ہیں کلنگ ریپ سے ریپ کر کے آپ اسے ریفریجلیٹر میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو فرائے کرنا ہو آپ اسے فرائے کر لیجئے میں میدے کی سیلری بنائی ہے میدے میں تھوڑا سا پانی گھلتے ہوگا اس طرح پتلا پیس بنا لینا ہے سیلری بولتے ہیں اس کے اندر ہم ڈپ کر کے اسے فرائے کریں گے اسے اس کی کوٹنگ اور بھی کرسپی بن جائے گی بہت ہی پتلا گھول لینا ہے آپ کو اور لو میڈیم پہ ہمیں اسے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اس ٹائم ہمارا جو آئل ہے تو ہم نے جب بھی اپنا گیس کے فلیم بند کر دی تھی اور دیکھیں اس طرح ہمیں لو پر رکھ رہے ہیں جس طرح خاصتہ کچوری سموزے وغیرہ بنائی جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ڈپ کرتے ہوئے آپ سمون سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اسے ڈال دیا ہے 5 سے 8 منٹ لگیں گے اسے فرائے ہونے میں اسے کرسپی ہونے میں تو بیوز اگر آپ ایسے ہی نکال لیں گے تو یہ روٹی کی طرح سافٹ ہو جائے گا تو اسے ہمیں کرسپی بنانا ہے کرنچی بنانا ہے اوپر سے تک کہ یہ ہمارا اوپر سے کرنچی ہو اور اندر سے تو سافٹ آلو کی فلنگ ہے ہی تو بس اس طرح سے فرائے کر دینا ہے ایک سائیڈ اگر اس کی فرائے ہو جائے تو ہم اس کے سائیڈ چینج کر دیں گے سب جگہ سے اس اسے ایک سائیڈ فرائے کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے پرسپی ہو گئے ہیں گولڈن نکال لیتے ہیں اسے اب باقی کے بھی فرائے کر لیتے ہیں اسے کری کے سائیڈ ہمارے ہمارے پرائے ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں گولڈن ہمیں اسے نکال لیتے ہیں کرسپی جب تک ہو جائے تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا بس یہ تیار ہے ہمارے حالو کے پین ویل یہ دیکھئے کتنے کرسپی کتنے کرنچی ہمارے بنے ہیں اور سپٹی میٹو سوس کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اندر سے پیززہ کا فلیور دیتے ہیں تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور ہیٹ کریں اور میرے چینل ساتھ دلی کا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو لوگ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیز سبسکرائب میر چینل دعاوں میں یاد رکھئے گا ویورس تینک یو فر واشنگ